شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے میکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ شہر میں ایک والیٹی انڈیکس تین سو چالیس ریکارٹ کیا گیا ہے شہر اور گرد و نواب میں دھن کا راج پر قرار ہے شہری دورانے ڈرائیونگ احتیاطی تعدابی رکھتیار کرنے ٹرافک پولس کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی جاری ہیں شبکہ میکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اور شہر میں ایک والیٹی انڈیکس تین سو چالیس ریکارٹ کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جارہا ہے کہ آج موسم خوشک رہے گا اور ایک والیٹی انڈیکس تین سو چالیس تک ریکارٹ کیا گیا ہے موسم کا حوال جانیں گے جنید ریاض سے جی جنید بتائیے گا آجی اگر لاہور شہر کے موسم کی بات کیجئے تو اس وقت جو ہے وہ شہر کا موسم جو ہے وہ سرد اور خوشک لیکن کھلے علاقوں میں جیسے موٹر بھی ہے وہاں پر کافی دھند جو ہے وہ ریکارٹ کی گئی ہے اور آگر آج موسم کی بات کیجئے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ ہر رہا جو ہے وہ چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ صبح کے وقت کم سے کم درجہ رہا جو ہے وہ بارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا ہے اور میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں جو ہے وہ کھلے علاقوں کے ساتھ سٹی میں بھی جو ہے وہ دھند پڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ کافی ہیں اور اگر ہواں میں نمی کا تناسب کی بات کیجئے تو صبح کے وقت جو ہے اکیاسی فیصد جبکہ شام کے وقت ہواں میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پچپن فیصد تک جانے کا امکان ہے اور اس وقت اگر ہواں کی بات کیجئے تو اس وقت جو ہواں ہیں وہ دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہیں اور دوسری جانب اگر سموک کی بات کیجئے تو شہر میں سموک جو ہے وہ اس نے اپنے ڈیرے جو ہیں وہ ڈال رکھے ہیں اور اگر بات کیجئے ائر کوالیٹی انڈیکس کی تو آج بھی تین سو چالیس جو ہے ائر کوالیٹی انڈیکس شہر میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ شہریوں کی صحت کے لیے جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے ان پر مرتب کر رہا ہے اور اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ ناک اور گلے کی بیماریوں سے بچا جا سکے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ موسم دو روز تک خوشک رہے گا لیکن درجہ حرد جو ہے وہ مزید کام ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہر میں دونت پڑھنے کے امکانات بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں جنید ریاض ٹھیک ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے موسم کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا ایم ایم کی